السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے صدقت الفطر کے تعلق سے اہل ایمان اور مسلمان ایک مسئلہ اور معلوم کرتے ہیں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اببہ کا ہماری والدہ کا میری بیوی کا یا میرے بھائی کا ابھی رمضان المبارک سے پہلے انتقال ہوا ہے یا بیچ سال میں کبھی بھی انتقال ہوا ہے تو کیا ہمیں اس مرہوم اور مردے اور مرنے والے کی جانب سے صدقت الفطر ادا کرنا چاہیے یا نہیں یا اسی طرح ایک مسئلہ اور معلوم کیا جاتا ہے کہ میری بیوی یا میرے گھر میں کوئی عورت پرگننٹ ہے کوئی لیڈی حاملہ ہے اس کی پیٹ میں بچہ ہے تو جو پیٹ میں بچہ ہے اس پیٹ والے بچے کی جانب سے بھی صدقت الفطر ادا کرنا چاہیے یا نہیں یہ دونوں باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے ذکر رہی ہیں یاد رکھیں اگر کوئی مرہوم ہو گیا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا صدقت الفطر اس کی زندگی میں اس نے خود یا کسی نے ادا نہیں کیا تھا تو عید کی نماز سے پہلے انتقال ہونے والے شخص کا صدقت الفطر واجب نہیں ہوتا ہے اور اس کی جانب سے صدقت الفطر نہیں ادا کرنا چاہیے اگر کوئی اس کا عزیز گھر والے ادا کرنا چاہیں کچھ رقم دینا چاہیں تو نورمل صدقے کے طور پر عصال سواب کے لیے اس مرہوم مرنے والے کی جانب سے دی جا سکتی ہے فطرہ اس کی جانب سے ادا نہیں کیا جائے گا جہاں تک بات ہے لیڈی جو پرگننٹ ہو حاملہ اس کی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جانب سے بھی اگر اس بچے کی ڈیلیوری اور پیدائش عید کی نماز سے پہلے پہلے نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی جانب سے بھی صدقت الفطر واجب نہیں ہوتا ہے جو بچہ پیٹ میں ہے اور اس کی ڈیلیوری اور ولادت عید کی نماز سے پہلے پہلے نہیں ہوتی ہے تو اس پیٹ والے بچے کی جانب سے بھی گھر والوں کو صدقت الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر کوئی بچہ عید کی نماز سے پہلے پہلے پیدا ہو جائے ڈیلیوری ہو جائے تو پھر اس کے باپ پر اگر وہ مالدار ہے صاحب نساب ہے نساب کا مالک ہے تو اس کے باپ پر اس کی جانب سے صدقت الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا یہ دو بنیادی اور بیسک مسئلے ہیں جو لوگ اس موقع پر معلوم کرتے ہیں اس لئے میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیے ہیں ویڈیو پسند آئی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ